جی اسلام علیکم فرمز کیسے ہیں سرکتے ہیں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ اور بہتی زیادہ انٹرسٹن ہے تو پلیز ویڈیو کا اینٹ تک دیکھے گا آپ کی انشاءاللہ نالی میں حضرت آتا ہے چلیں جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کے شروع کرنے سے پہلے میرے ایسے دوست جنہوں نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا انسے ریکرسٹ آگے کانلی چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرس کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ان کا بہ آسانی پہنس سکسٹین ٹوانٹی فور میں یہاں ڈچ سیٹلرز آئے تھے انہوں نے یہاں پہ منہاتن میں ایک آپ کیا سکتے ہیں ٹریٹ کے لیے پورٹ بنائی تھے اور سولہ سو چھو بیس میں ایک ڈچ گورنر تھے ان کا نام تھا پیٹر انہوں نے یہاں کے مقامی جو تھے ویزیڈنٹ انڈینز ان سے یہ جگہ آپ بیلیب کریں گے کتنے میں خریدی تھے جی ہاں چوبیس ڈالر کے ایکویلنٹ کمہ ہوتے ہیں اور آج یہاں پر آپ بیلیب کریں گے کہ چوبیس ڈالر کا ایک گھنٹے کی پارکن نہیں ملتی دیکھنے قومیں کس طرف رکھیں گے تو پھر قوموں کی زندگی میں یہ روزز وال آتے رہتے ہیں اس کے بعد سولہ سو آپ کیا سکتے ہیں چونسٹھ میں یہاں بروٹش نے قبضہ کر لیا تھا اور اسے یہ جگہ چھینے کی اتاچ سے اور ایٹین نائنٹی ایٹھ میں یہاں پر انہوں نے بروکلین اور منہارٹن کے جو آوٹسکٹس کی ایریا تھے ان کو بلا کر یہ نیو یارک سکیٹس کی بمیاد رکھی تھی پورا پھر انہوں نے یہ سکتی اٹھارہ سو اٹھانمے میں یعنی کہ جو آج کل کا لیٹس یا جدید نیو یار کپ کہہ سکتے ہیں یہ بنایا تھا آپ کہہ سکتے ہیں یہ جگہ جہاں پہ آج اس وقت یونائٹی نیشن کا ہیڈ پورٹر ہے یہ جگہ یہ وہ سٹی ہے دنیا میں جس نے آپ کی جدید میڈیا کو جنم دیا یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی تقریب یہاں کے پہلے پریزیڈنٹ جارج ویشنگٹن نے سیمنٹین سیمنٹین نائن تھرٹی اپریل کو کی تھی یہاں کے اونٹ سٹی ہال کی بیلکنی سے اور یہ انفیکٹ سٹی بہت ہی زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے اس کے بعد پوری دنیا کی اکانمی یہاں کی وال سٹیٹ آپ کو پتہ یہ وہاں سے کنٹرول ہوتی ہے اگر وہ چند پوائنٹ بھی اوپر یا نیچے ہو جائے تو پوری دنیا کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکانمی اوپر نیچے ہو جاتی ہے ساری دنیا کی سٹاک ایکسینج یعنی کہ پلس اور مائنس میں آ جاتی ہے اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فائنانشل ہب بھی ہے پوری دنیا کا اور یہاں پہ دنیا کا یناٹی نیشن کا ہیڈ بارٹر بھی ہے پوری دنیا کی پولیسیز یہاں پہ بنتی ہیں اور یہ کہہ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کا پہلا اربن سٹی تھا جو بہت تیزی سے دوائل بھی ہوا اٹھارہ سو میں یہاں کی عبادی آپ کہہ لیں کہ تقریباً ایک لاکہ تلیب تھی اور اس کے بعد چند سالوں میں یہ 50 ٹائمز یعنی کہ اس حساب سے بڑی ہے دنیا میں سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں امیگرنٹس سپیشلی امریکہ میں یہاں آ کر بس ہوتے ہیں اور آج دیکھیں انہیں امیگرنٹس کی بدولت اس نے کتنی ترقی کیا ہے یہ دنیا کا فائنانشل ہب بن گیا دنیا کی تمام بڑی جتنی بھی کمپنیز ہیں انہیں سب کے ہیڈ کوارٹرز ادھر ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت سکتے ہیں مہنگا بھی بہت ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہاں ایک گھنٹے کی پارکنگ کاف مینیمم چوبیس ڈالر بھی نہیں اس سے بھی زیادہ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی کتنا ایکسپنسیب ہے مگر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیسے ساری عبادی دنیا کی انہوں نے ایدھر کا ہی رکھ کر لیا ہے بہت زیادہ لوگ یعنی ایک سگنل کو کراس کرنے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے سپیشلی اگر آپ گاڑی پہ ہیں تو میرا خیال ہے اگر آپ رش آور میں ہیں تو ایک لائٹ سات یا آٹھ دفت چیز ہو جاتی ہے اور آپ اسے جگہ اٹھڑے گئے اتنی زیادہ یہاں پر اپنی زیادہ لوگتا ہے تو میں یہاں مجھو تھا میں ہمیں دوستوں سے شیئر کرتی چلیں گے اتنا بہت سا خیال رکھے گا ویڈیو اچھے لگے اٹھڑیز کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا چلیں میرے ٹائم سے آگے لوگ